جہاں جھولہ پل ٹوٹ گئے ہیں وہاں ٹرولی لگا دیں جہاں سمپرگ مارک ٹوٹ گئے ہیں ان سمپرگ مارکوں کو دو تین دن کے اندر کم سکم پیدل چلیں لائک کھچر لائک ان مارکوں کو بنا دیں جس سے کہ ہم کھچروں سے گھوڑوں سے سامان کے ڈھولائی کر سکیں یا لوگ پیدل مزدوروں کے مادم سے ہم پیدل ان گاؤں تک سامگری پہنچا سکیں یہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ کلائمیٹ یہاں کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہیلیکوپٹر سے ہر جگہ ڈراؤپنگ نہیں ہو سکتی ہے اس میں ٹوٹ فوٹ کی بیوستہ بھی ہو سکتی ہے لیکن دونوں ہی بکل ہم کر رہے ہیں کہ یہ ڈراؤپنگ بھی کر رہے ہیں تتکالی ڈراؤپنگ بھی کر رہے ہیں اور جہاں ہم راستے بھی بنانے کی کوشش لگاتار ہماری کھوری ہے ہر گاؤں کی سمپرگ مار کم کم چست اور درست ہو جائے جسے کھچر مار کسیف کے مادم سے جو بات حرک سنگھ راوٹ جی کہہ رہے ہیں اس سے بہتر اس سے اتر کوئی وکل جو میں سرکار کو سنجسٹ کروں نہیں نہیں بلکل میں سجا بھی دے رہا ہوں میں سجا بھی دے رہا ہوں حرک سنگھ جی سے جاننا بھی چاہتا ہوں آپ کے مادم سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل ایک نا دھو کر کے کنارے کھڑے ہو کر کے اور ایک نربکار بھاو سے جو ہم ایک آج ایک پوسٹر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ سے سادن سا سوال کیا تھا آدھنی حرک سنگھ جی سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دے بھی آپ دائیں کم سے کم برسات تو نشط روپ سے ہر برسات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے روڑ کنیکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے پھل گتورس بھی ٹوٹے میں نے یہ کہا کیوں نہیں سرکار نے بفر سٹوک بنایا اون ریموٹ ایریاز میں جس سے آپ کی پہنچ آج آسان ہو جاتی آج آپ تو اگھا دن سے اڑان بھرنے کی آوشکتہ نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پھر بھی میرا یہ سجاو کہ الگ الگ چھتروں میں جو الگ الگ روڈ ہیڈز ہیں جو اپی سنٹرز ہیں جیسے میں نے کہا کوئی منیری جگہ ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا گھٹکاسی جگہ ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا پھاٹا جگہ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تمام سارے کماؤں سماغ میں جہاں پہ آپ سٹوک ایک بنائیں اور ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ ٹلی نہیں ہے میں پتہ نہیں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کئی دنوں سے میں ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایویکیویشن کا کام ہو جائے گا اور آپ تک ہی تسری ہو گئی ارے برسات کی دو بھی شروعات ہوئی ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کون یہ کٹ اپ لائن ڈرو کر سکتا ہے کس کے آگے اور آپ تک نہیں پیناہی گی یہاں پہلے افتے میں بہت بھاری برسات کی چیتابنی بھی ہے اور جتری برسات ابھی ہوئی اس سے کہیں زیادہ کہیں گنا زیادہ میں کہہ رہا ہوں پھر بھی میرا سرکار کو سجاؤ ہے کہ تمام سارے وہ ایریاز ہے جہاں سے کنیکٹیویٹی جہاں سے پہنچ ہو سکتے ہیں ریموٹ ایریاز کی ابھی بھی سمیں رہتے ہوئے وہاں پر بفر سٹوکس جنریٹ کریں کریٹ کریں تاکہ کسی بھی ایوینچولیٹی کے دسہ میں کسی بھی ایکسی جنسی کسی بھی امرجنسی کے دسہ میں ہماری جو ریچ ہے وہ کم سے کم دورست علاقوں کی بن جائے یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک بھی نہیں کیا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بھی نہیں کیا گیا ایک منٹ 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 سرکار اس سے سہمت ہے یا نہیں یہ سہمت ہے دیکھیں میں بلکل اگنوت جی میں پہلی کہہ رہا تھا میں پہلی کہہ رہا تھا کہ منٹ سنگھ چوانجی نے جو سجاؤ دیا ہے ہمیسے ہم لوگ جب بھی ریجاشٹر آنے سے پہلے برسات آنے سے پہلے چھتر جو گوزام ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہم سٹوک جمع کر لیتے ہیں اور اس بار بھی ہم نے کیا ہے لیکن کیونکہ اس بار جیسے گوھری گاؤں گپت کاسی میں ہمارا سٹوک تھا جیسے طرح ہمارا سنگر میں تھا لیکن سڑک سنگر رودرپیہ کے بیچ میں بریک ہو گئی تو وہ گوھری گاؤں میں جتنے بھی راستان تھا تیروجی گنار میں جتنے بھی راستان تھا جب ہزاروں لوگ رہیں گے تو نشرب سے یا میالی میں جتنے راستان تھا یا ہرسل میں ہمارا جتنے راستان تھا وہ پانس ہاتھ دن میں سب خرچ ہو گیا ہے لیکن میں آپ کی اس بارے سے سہمت ہوں ہم لوگ اس طرح کیا اپنا رہے ہیں کہ چاہے گپت کاسی ہو چاہے کیا سرکار کو یہ پتا نہیں تھا کہ کتنے سیلانی اور کتنے بھٹ کتنے شدھال ہو وہاں پر اکھٹا ہوں گے اور کتنے لوگوں کے لئے بوفر شٹوک بنایا گیا تھا منطری جی یہ بھی سوچنا پڑے گا دیکھیں 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 جی جس طرح ہمارا شنگار میں اپسی آئی کا بہت بڑا گودام ہے لیکن میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب شنگار اور رودرپیاغ بیچ میں کنیکٹریٹی ختم ہو گئی رودرپیاغ اور آگستومنی کے بیچ میں ختم ہو گئی اب وہ جو ہمارے گودام تھے وہ بلکل دیکھیں نا کیونکہ آپ بلوک لیبل پہ جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ ہوتی بلوک میں آپ اتنا بڑا گودام نہیں بنا سکتے ہیں کہ پورے پردیس میں ہر جگہ آپ ہر بلوک میں بڑے بڑے گودام بنا دے گی یہ سمبھو بھی نہیں ہے ہمارے گودام ہیں بلوک لیبل پہ گودام ہیں ان کی چھمتا ہے چالیس کونٹل پچاس کونٹل ان کی چھمتا ہے لیکن کیونکہ لگاتا ہے سارے موٹر مارک ہمارے چھتی کرس ہو گئے پیدل مارک چھتی کرس ہو گئے یہ تو ایک طرح سے میں سوتا ہوں کہ آبدہ آئی ہیں میں نائنٹیٹ ون میں بھوکم آیا تھا میں اس میں آبدہ پروندان منتری تھا دوہزار دو میں بھوشکرن بودہ کے دار میں ہوا تھا اس میں بھی میں ڈیجاشٹر منیسٹر تھا لیکن اس طرح کی آبدہ کی پورے پردیس میں آ جائے ایک جلے میں آتی تو ہم اس کو شمال لے جاتے ہیں چمولی میں آتی اترکاسی میں یہ پورے پردیس میں اتنا بڑا ڈیجاشٹر تھا ایک طرح پرلے تھی ایک طرح پرکرتے کا اتنا بڑا پرکوو تھا کہ ہم انسان اس کا شامنہ کر رہے ہیں اس پرکوو سے انسان کو کم سکم نقشان ہو اس طرح کی ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے ملوہ ہٹانے کے لیے جو جیسی بھی اور بھاری مشینیں ہیں ان بھاری مشینوں کو ہم وہاں تک کیسے پہنچائیں گے جلدبازی میں جیسی بھی سے کھدائی جو ہے وہ ایک اور نئی آفت لاسکتی ہے بڑی بڑی مشینوں کو پروہوی تلاقوں میں اگر اب پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے کتنا وقت لگے گا ملوہ ہٹانے کے لیے پورے سمحے اور صحیح رنیتی کی ضرورت ہے یہ بھی ہم کو سمجھنا ہوگا نا میں آپ کے پاس سے سہمت ہوں میں نے ہم نے دیکھئے جو ایک کائمینٹ میں ہم نے ایک بہت تو پھر فیصل ہی ہے کہ لوگوں کے اپنے کھیتوں میں اگر جو ملوہ آیا ہے جو سینٹ آیا ہے جو پتھر آیا ہے تین مینے بینا لیسنس کے اس کو وہ بیج سکتے ہیں اُٹھا سکتے ہیں جسے اپنے کھیت بھائی وہاں cyخłość نہیں ہے منتری جی کوئی بیج کرے گا کیا ہیلیکاپٹر سے کھیتوں کی سنٹھ نکال کے بیجے گا بیجے گا آپ اپنا گھر کا ملوہ ہٹاتے ہیں تو اس کے لئے ہم دھنا دیکھیں جہاں تک جیسے نہیں نہیں اب دیکھیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جیسے گاؤں میں بھی لوگ جو ہے اپنے جو گھر بنتے ہیں نصر اتنا ملوہ تو ہوگا نہیں کہ وہ بہت زیادہ بکے گا آج پاس گاؤں کے لوگ ہی آپس میں اپنے کھیتوں سے خود کے یوز کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پردبندی تھا کہ آپ اپنے کھیت سے بھی سینڈ پتھر نہیں ہٹا سکتے ہیں یہ بنا دیم اور انہی سوچے کے اگینس تھا لیکن ہم نے بہت مہتپور فیصلہ لیا کہ نہیں اس میں ہم لائسنس کی یا ڈی ایم سے کوئی پرمیشن کیا ہو سکتا ہے پہاڑوں پر موسم اچانک بدلتا ہے اس کے لئے سرکار کتنی تیار ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا جگ ظاہر ہے کہ پہاڑوں پر موسم میں اچانک بدلاؤ آتے ہیں ایسے میں رہت کے کاموں میں دکھتے ہو رہی یہ بھی صحیح بات ہے مونسون کانا بھی بڑی آفت بنا لیکن سرکار کا جو آپدہ پروندن منطرالہ ہے وہ کیا کرتا رہا ایک برش ہم نے کہاں کہاں موق ڈریل کی کن کن گاؤں میں ہم نے کیمپ لگایا ہم نے لوگوں کی دکھتے سمجھی ہم نے یہ آبھاز جتایا حساب یہاں پر اگر اس طرح کی سیچویشن آئے گی تو ہم کیا اپائی کریں گے ہم نے کہاں کہاں موق ڈریل کی ہم دیش کے علاقہ علاقہ حسطوں کی بات کریں ابھی دیش کی بات کریں ہر سے گئے آفتہ پروندن کے لیے موق ڈریل کا انتظام ہوتا ہے منطری جی دیکھیں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں سوئم دو ازار دو سے آفتہ پروندن منطری رہا ہوں اور میں نے آسٹلیا گیا ہوں جاپان گیا ہوں نیوزرینڈ گیا ہوں ان لوگوں نے نیتی بنا ہی ہے سیڈنی میں دنیا کی سب سے بڑی فائر سبیسٹس ہے کہ اگر کئی آگ لگتی ہے ویدن تھری منٹ تھری منٹ وہاں لیکن ہمارے دیش کے اندر ہمارے پردیش میں یہ ٹھیک ہے کہ اتراکرن پہلا پردیش ہے جس نے آفتہ پروندن منطری بنایا ہے منطری بنایا ہے سیکرٹری بنایا ہے لیکن جلے لیبل پر جلے کا ہی اداران میں دینا چاہتا ہوں کہ جلہ آفتہ پروندن عدھکاری ہے میرا خینت رہا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی مجھے نہیں معلوم تھا یہ عبد آ جائے گی لیکن میں نے بیدائی ندی سے آٹھ لاغ روپے کی وہاں ایمولینس کی گاڑی ان کو بھی ہے تو یہ اس طرح تھی کہ میں آپ کے اس بات سے سہمت ہوں کہ چاہے بی جی بی کی سرکار رہی کیونکہ ہم تو ایک ساتھ سے آیا اس سے پہلے بی جی بی سرکار تھے اس سے پہلے ہم سرکار میں اس سے پہلے بی جی بی سرکار تھے چاہے جو بھی سرکار رہ رہی ہوں جس طرح تیاری ہونی چاہیے تھی کہ اکیلے ہم اس کے لئے دوسری نہیں ہیں ایک سوال میرے ذہن میں یہ تو یہ صفائی ہم نے سنی سرکار کے موہ سے کئی دفعہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے چمولی کا آپ کا ڈیم پچھلے بارہ چودہ دن سے آپ پتا کرتے ہیں علاقے میں نہیں گیا وہ کیبل پھون سے آپ پتا پرابندن کر رہے ہیں ایسا آدمی ڈیم کیوں ہے ابھی تک میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کل پرسوں جب کیابنٹ میں یہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے ادھکاری کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جس طرح تیری جلے کے جو اڈیم تھے نہیں بلکل لیکن دیکھئے میں اس بات سے نوتری جی اور ارطول جی کیونکہ بیچ میں کسی ادھکاری کو اٹھانا ٹھیک نہیں تھا کہ ہم آبدہ آگئی ایک دم اس ادھکاری کو اٹھا دیں تو ادھکاری تو وہاں جاہی نہیں رہا کام ہی رہی کر رہا ادھکاری جو ہے اچھا ہوتا ہے کیونکہ سب سیبل سرویسز کے لوگ ہیں اسٹیٹ سرویسز کے لوگ ہیں اب ان کو لیکن ان کی لگام تو کھچی ہے نہیں ہم نے بکلب دیا ہے جس جلے میں ہم کو لگا کہ یہ ادھکاری وہاں کوئی جلے اسٹر کا ادھکاری ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو ہم نے چمولی ہم نے چمولی میں پنکچ بانڈے کو بھیجا ہے ردرپیاغ میں ہم نے جعوڑکر بھیجا ہم نے ہر جلے میں رمان کو بھیجا ہم نے آپ پر سرچیو کو اس طرح ہم نے جب ہمیں لگا کہ کوئی سوال یہ نہیں ہے جو نکارے ادھکاری ہیں وہ ان کو نکارے ادھکاریوں کو ابھی تک پد پر کیوں بنے رکھا بنائے رکھا گیا ہے سوال یہ ہے اگر آپ کو پتائی کہ ادھکاری نکارے ہیں تب ہی تو آپ نے ان کا سبٹیٹیوڈ بھیجا جب سبٹیٹیوڈ ہی کام کرے گا تو میرا ادھکاری جو ڈپیوٹ ہے اس کو اٹھائیے وہاں سے اطول جی دیکھیں اطول جی کئی بار دیکھیں اطول جی میں اطول جی میں کئی بار ایسی استددھ ہوتی ہے کہ اگر ججاشتر کے سمجھ میں اچانک ہم نے اس ادھکاری کو اٹا دیا تو اگدم تو اس میں کئی بار دکتیں ہوتی ہیں اس میں ہم نے کام بھی ہمارا ہو جائے تیجی بھی آ جائے اور اس ادھکاری کو اگدم لیکن میں یہ جو آپ کی بار سے میں سہمات ہوں جو ایسے ادھکاریوں کو بولی چوان صاحب اطول جی مجھے آج ڈاکٹر حریک سنگھ راوت کی بات سن کر کے ایک بات کی گھوڑ نیراسہ ہو رہی ہے ہریک سنگھ راوت جی اس بات کیلئے جانے جاتے ہیں کی سپیک سب وہ بات کہتے ہیں جو حقیقت ہو کہ اس کو بیان کرتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں کھڑے ہو کر دل سے کہتے ہیں چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو جائے میں آپ کو چار باتیں کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو چار باتیں کوٹ کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کریے گا میں چار باتیں کوٹ کر رہا ہوں سترہ تاریخ کو اتراکھن کے ڈیجاستر مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن سینٹر کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ سولہ تاریخ کو ایتوار تھا سترہ کو مجھے معلوم پڑا کہ وہاں کچھ ہوا ہے سولہ کی رات کو آفدہ آگئی ایتوار کی بجے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کو پتا نہیں چلا سترہ کو ان کو کچھ معلوم پڑا تو انہوں نے کہا میں ریکارڈ دکھوا آتا ہوں یہ آفدہ پرابندن کا آئینہ نمبر ایک سرکاری کرنا ہے گھور سرکاری کرنا مطلب آئینہ نمبر دو آئینہ نمبر دو ڈی ایم سی سی جسے ہم ڈیجاستر مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن سینٹر بول رہے ہیں ہائی ٹیک جس کو میں کہہ رہا ہوں اس میں چار سیٹلائٹ فون تھے وہ چار سیٹلائٹ فون اس آفدہ میں سب سے بڑی دکھت آپ نے دیکھی ہوگی کہ سنچار سادنوں کا کٹ جانا سب سے بڑی مشکل رہی سرکار کے لیے بھی بھرک سنگھ جی جیسے بیقتی کو بھی کہ ان کا اچھیتر بھی ہے وہ سیٹلائٹ فون سینٹر میں پڑے رہے ہیں وہ سیٹلائٹ فون جو اس رو نے کنٹرول روم اس پیس ریسرچ ارگنائزیشن نے جو کنٹرول روم بنائے تھا وہ کنٹرول روم کا جو سوچ بورڈ انہوں نے دیا تھا جو یونٹ دی تھی اس کو سوچر کر کے پرباری گھر چلا گیا وہ گھر چلا گیا اور اٹھارہ تاریخ تک ان کو سرکار کو کوئی خبر نہیں تھی اٹھارہ تاریخ کو ہلکی پھلکی خبر آدھنی حرک سنگھ جی کو ملی اس کے باوجود میں بہتا ہے حرک سنگھ جی کو کہ انہوں نے ایک ججوے کا پریچھے دیا ایک سمیدن سیلٹا کا پریچھے دیا انہوں نے پرائیویٹ ائر لائنز کی ایک ہیلیکاپٹر کو لے کر کے یہ بدریتنا ایک قیدارنات پہنچ گئے اب آپ مجھے بتائیے آدمی کی جان بچانے کے لیے بڑے آپریشن ٹھییٹر کی بار میں جررت پڑھتی ہے سب سے پہلے ایک سادرن سے اوکسیجن ماسک کی جررت پڑھتی ہے لائنز سیونگ فرسکیٹ کی جررت پڑھتی ہے اس سرکار نے ریسپونڈ کیا چار دن بعد اٹھارہ تاریخ کو تو حرک سنگھ جی کو خبر ملی ہوگی ایک دکاندار نے فون کیا سرکاری تنٹر نہیں کنفرم کریں گے حرک سنگھ جی میں جانتا ہوں չرک سنگھ جی جھوٹ نہیں بولے گے ہرک سنگھ جی کو ایک دکاندار نے فون کر کے کہا کہ їх ہرک سنگھ جی یہ سچ ہے کہ 18 تاریخ کو آپ کو آپ کے چھتر کے کسی دکاندار نے فون کر کے آپ3 سوچنا دی اور سرکاری تنٹر سو تا رہا جی سچ ہے یہ نہیں دیکھیں میں دیکھیں میں سولہ تاریخ کو نہیں سولہ تاریخ کو گھٹنا ہوئی سترہ کو بھی کدانات میں کلاوڈ برش ہوا اور سولہ پورے سترہ تاریخ کو یہ نقشان ہوا میں لگاتار مجھے یہ جانکاری جس طرح منا چوان جی کہہ رہے ہیں مجھے وہاں سے لگاتار یہ لوگ بتاتے رہے کہ اس طرح گھٹنا ہوئی ہے میں نے دی ایم سے بھی سترہ تاریخ میں لگاتار شمپرک میں تھا اور میں نے دی ایم سے کہا تو دی ایم کو بھی بہت زیادہ جانکاری نہیں تھی کیونکہ گوری کون کا ہمارا والی سٹ بیہ گیا تھا پولیس چوکی بیہ گئی تھی رام بارہ کے ہماری پولیس چوکی بیہ گئی تھی کدانات میں صبح ساڑھے چھے بجے چھے چوالیس کے بعد سترہ تاریخ کو نیٹ ورک ختم ہو گیا تھا گوری کون کا بھی ختم ہو گیا تھا بی ایس اینل کا اور سبھی جو ہمارے سرویسز ہیں ان سب کا نیٹ ورک سمارت ہو گیا تھا میں اٹھارہ تاریخ کو قریباً گیارہ بجے کدانات میں میں نے لینڈ کیا ہے سووے تو میں کدانات مندر کے پاس لینڈ نہیں کر پایا